گوڈ مارننگ ڈیئر سلڈنٹس ہمارا آج کا ٹاپک ہے دہ پرنٹ ریولوشن اینڈ اٹس امپیکٹ پرنٹ ریولوشن کیا تھا جیسے کہ ہم نے پڑھا ہے آل رڈیز سے پہلے کہ پرنٹنگ سے پہلے بکس ہاتھوں سے لکھی جاتی تھی اور جب ہاتھوں سے بکس لکھی جاتی تھی تو وہ بڑی کام تعداد میں ہوا کرتی تھی اور اس وقت پڑھنے لکھنے والے لوگ بھی تھی بہت کام تھی اور جب پرنٹنگ مشین آئی پرنٹنگ پریس آئی اس کے بعد لاکھوں کی تعداد میں بلکہ کروڑوں کی تعداد میں کتابیں پرنٹ ہو کر مارکٹ میں آئیں اور اس کے ساتھ ساتھ عوام تک بھی کتابیں پہنچنے لگی اس سے پہلے کتابیں چند خاص جو لوگ ہوا کرتے تھے امیر طبقہ یا رولنگ کلاس انتاکی محدود ہوا کرتی تھی یعنی یہ پرنٹ ریولوشن جو تھا یہ ایک ڈیولپمنٹ نہیں تھی اور نہ ہی کتابیں پروڈوس کرنے کا ایک طریقہ تھا بلکہ اس نے پوری جو لوگ ہیں لوگوں کی زندگی جو ایسے تبدیل ہوگی اور ان کی جو ہے یعنی سوچنے کا انداز ہی بدل دیا اس نے اور اس نے اور اس کے ساتھ ساتھ نئی انسٹیوشنز اور اتارٹیز کا قیام بھی آیا اور اس نے عام لوگوں کے لئے نئی راہیں کھولی اور ان کے سوچنے کے طریقے تک بدل دیے اینیو ریڈنگ پبلک اچھا ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ پرنٹنگ پریس جب وجود میں آئی تو اس کے ساتھ بہت ساری کتابیں مارکٹ میں آئیں تو اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ ایک جو پبلک ہے عام پبلک اس تک بھی کتابیں پہنچنے لگیں جو اس سے پہلے اکثری جن کی کتابوں کے بغیر تھی یا پڑھے لکھے نہیں تھے انہوں نے پڑھنا لگنا شروع کیا اور ایک نئی ریڈنگ پبلک اُبھر کر سامنے آئی اور پرنٹنگ کی وجہ سے بکس کی جو کیمتی وہ بھی کام ہو گئی اور اس پہ جو کھرچہ آتا تھا کتابوں کے پرنٹ کرنے پر جو وقت کی مذہب وقت زیادہ لگتا تھا وہ بھی کام ہو گیا اور ایٹ ٹائم بہت ساری کافیاں جو تھی کتابوں کی وہ بند کر تیار ہونے لگی اور مارکٹس جو تھے وہ کتابوں سے بڑھ گئے اور اس سے کیا ہوا اس سے کیا ہوا کہ جو پڑھنے والے لوگ تھے ان کی تعداد میں بہت زیادہ اضافہ ہوا اور اب جو لوگ کتابوں کے قریب آئے جنہوں نے کتابیں پڑھنی چلو گی تو اس سے ان کی زندگی پر کافی زیادہ اثر پڑا اور نیا ایک نیا کلچر کا ہم ہوا پڑھائی کا اب چونکہ اس سے پہلے کتابیں وافر مقدار میں مہین نہیں ہوتی تھی صرف جو الائٹ طبقہ تھا یعنی سوسائٹی کا انچہ طبقہ بڑے عمرہ اور حکومت سے وابستہ لوگ کتابیں صرف ان کے پاس ہی ہوا کرتی تھی اور عام عوام جو تھی وہ صرف جو ہے اورل کلچر میں رہتی تھی یعنی ان تک جو انفرمیشن ہے مختلف طرح کی وہ زبانی ہی پہنچا کرتی تھی انہیں کتاب دیکھنے کا کبھی موقع تک مہیا نہیں ہوتا تھا اور اسی طرح جو یعنی مذہبی ٹیکسٹ ہوا کرتے تھے یعنی جیسے ہم مثال دیں آپ کو اگر ہم اسلام کی بات کریں تو ہماری جو جیسے نماز ہے ہمارے کلمے ہیں یا باقی دعائیں بغیرہ ہیں وہ صرف لوگ زبانی یاد کرتے تھے ان کے پاس پڑھنے کے لئے کتابیں نہیں ہوا کرتی تھی اس طرح قرآن پاک کی بات کریں تو عام عوام تک قرآن پاک کی رسائی ممکن نہیں تھی جو اس وقت مولوی صاحبان ہوا کرتے تھے تو وہ بھی قرآن پاک مشکل سے دیکھ پاتے تھے انہیں صرف زبانی قرآن پاک کی کچھ شورتیں اور نماز کا جو سبب یاد دعائیں وغیرہ یاد ہوتی تھی اسی طرح وہ بچوں کو زبانی یاد کرایا کرتے تھے اور جب اس کے بعد پھر پرنٹ ٹکنالجی آئی اس کے ذریعے مختلف مذہبی کتابیں جو ہیں چاہے وہ کسی بھی مذہب کی ہوں کرشنیٹی کی ہوں ہندویزم کی ہوں اسلام کی ہوں وہ کتابیں جو تھیں وہ پرنٹ ہو کر عوام تک بھی پہنچنا شروع ہوئیں اور عوام نے جب خود پڑھنا شروع کیا تو ان میں ایک نیا جو ٹیسٹ پیدا ہوا کتابینی کا اور ان کے علم میں بھی اضافہ ہوا تو بخش ہوتی اس سے پہلے بخش نہ صرف بہت زیادہ مہنگی تھی بلکہ وہ بہت کم تعداد میں پرنٹ ہوتی تھی یعنی ہاتھ سے لکھتے تھے لوگ جو امیر طبقہ تھا یا جو حکمران طبقہ تھا وہ کتابیں لکھوانے کے لئے کچھ لوگ رکھتے تھے یعنی منچی کہتے تھے اور وہ بہت مہنگی پڑھتی تھی اس لئے وہ عام عوام تک نہیں پہنچ پاتی تھی اور پھر پرنٹ میڈیا کے آنے کے بعد عام عوام تک بھی اس کی رسائی ہوئی رسائی ہوئی